رجلی پارٹیل جی نہیں کرنی چاہیے مجھے کیونکہ یہ نہیں پتا کہ کتنا آپ کو اس پارٹی دیتیا جسے میر صاحب نے یہاں پہ تشریف اور آج آپ غلام نبی آزار کی ہر جلسے میں دیکھو اس کی سبیچیں چک کرو ہمارے جو پردیش کے الیکٹر ریپریزنٹیٹیو ہے ان کے میٹنگ ہوئی اور اس میں ہمارے تھراؤ پاریت ہوئے ہمارے جو ریزولیشن پاریت ہوئے جس میں پورے عدھیکار ہم نے ایک لائن کا ریزولیشن ہوا جس میں ہم نے ہمارے پردیش الیکٹر پرتیزی ہے انہوں نے ہمارے آل انڈیا کورنس ادھیکش کے پرتی عدھیکار دیئے ہے جو ہمارے آل انڈیا ادھیکش اور اے اے سی سی ممبر اور پردیش کے ہمارے جو ممبر ہیں ان کو نرباچن کرنے کا دیکار ہم نے سونیا جی کو دیا ہے اس کے اندوسار ہمارے پردیش عددیش نے ایک طرح پارت کرنے کے لیے کیا کہ جس میں راہول گاندی جی کو عددیش کیا جائے یہ اس طرح سے پرستہ انہوں نے سامنے لیا جس کو سربان روپ اس کو انمودن سب لوگوں نے کیا اور کل جمعوں بھی اس طرح سے پرستہ پارت ہوئے اور اس لئے ہم نے یہ ویٹک بلائی تھی یہ ہم اس کو پوزیٹیو ویسے لیتے ہیں کہ جب ہمارے راہول گاندی جی باہر نکلے ہیں اگر راہول گاندی جی کی بھارت جو ریاترہ اگر اس قابل نہیں تھی تو اس کو سلائم کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھارت جو ریاترہ میں جب راہول جی باہر نکلتے ہیں ہر روج تو لاکھوں کے تعداد میں لوگ ان کو ملنے آ رہے ہیں راستے میں کھڑے رہے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ جب ایک یاترہ تھی جو ان کے تائم پر نکلی تھی جو ان کے نیتا کے ارام اڑوانی کے نیترطوں میں نکلی تھی جس میں ساڑھے چھے سو لوگ مارے گئے تھے اور وہ یاترہ لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے تھی اور یہ ہمارا بھارت جو ریاترہ کر کے راہول گاندی نکلے ہیں جو ساڑھے پانچ مہینے چلے گئے اور جس میں ساڑھے تین ہزار کلومیٹر راہول گاندی چل کے کنیا کمارے سے لے کے حاشری نگر تک جمہو تک جمہو کشمیر تک آئیں گے اور وہ جوڑنے کا کام کر رہے ہیں ہر ایک بچیوں کو لے کے مہینہوں کو لے کے بڑھوں کو لے کے سب کو راہول گاندی ملنے کا کام کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ کہیں نہ کہ ان کا ڈر پیدا ہو رہا ہے ان کو خوف پیدا ہو رہا ہے اس لئے وہ گھبر آ رہے ہیں بھوکلا گئے اور اس لئے وہ بھارت جو رو کا بروت کر رہے ہیں کیا بولتے اس کو کاسمیٹک چینجز جو دیکھے ہیں وہ دیکھا رہے ہیں آفٹر ایبریکوئیشن آف آٹیکل 370 یہ دکھاوا ہے یہ چلاوا ہے یہ دکھا جا رہا ہے کہ بہت کچھ اچھا چل رہا ہے لوگوں کو دکھا جاتا ہے کہ ہم بہت اچھے سے چل رہا ہے یہ ایسا ہے نہیں اگر ایسا ہوتا راہول بٹ کو کیوں نہیں بھولے لوگ راہول بٹ کو جس طرح سے مارا گیا ہے بھول گئے لوگ بے روزگاری آج سب سے زیادہ جمہو کشور میں بے روزگاری سب سے زیادہ ہے 22% بے روزگاری ہے وہ لوگ بھول گئے یہ سب اپنے سوال پوچھتے چاہیے لوگوں نے آج آفٹر ایبریکوئیشن آف 370 لوگوں کی سب سے بڑا بڑا ہمارے جو مدے کانگرنس نہ لائے تھے کہ ہمیں بے روزگاری کرتم کرنی ہے ہمیں ہمارا کام کرنے کا عدیکار ملنا چاہیے ہمارا زمین کا عدیکار ملنا چاہیے اگر زمین کا عدیکار حبیچل میں ملتا ہے نورثیس میں ملتا ہے تو جمہو کشمی میں کیوں نہیں یہ سب وائدہ آپ نے کیا تھا ہمارا سٹیٹ تھوڑا میں واپس دے دو وہ نہیں دے رہے اور سینیما ہال کسی پرسنل پرائیویٹ پرسن نے اپنا ملٹی پلیکس کھولا اس کی لئے راج جیپال جی جا رہے ہیں اور اس کی لئے آپ کی پیت بتا رہے ہیں کہ سینیما ہال کھول رہے ہیں اور سب حالا ٹھیک ہو رہے ہیں اس میں کتنا آپ تیر مار رہے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہے ہیں اور اس کا جواب آپ نے لینا چاہیے